اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاری سلامی بھائیوں میں جو امید ہے کہ آپ سب خیریت سو ہوں گے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے وباؤں سے محفظ و معمون فرمائے میرے پیاری سلامی بھائیوں جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کہ شادی کی پہلی رات ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اس پر ہمارے دو تین ایسے بھائی کا یہ کمنٹ آیا اور انہوں نے بائی واتس اپ یہ سوال بھی پوچھا ہے لہے اسے سکرین پر لگانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری مردانگی طاقت کمزور ہو گئی ہے اور جب میں اپنی وائف کے پاس جاتا ہوں تو اس طریقے سے میں انہیں خوش نہیں کر پاتا جس طریقے سے انہیں خوش کرنا چاہیے وہ جو ہے ہم سے سنتشت نہیں ہے وہ ہم سے کمفورٹیبل نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کون سی دوہ کھانا چاہیے ہمیں کون سی لیڈی سین لینی چاہیے یا پھر ہمیں کون سا ایسا وظیفہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ تبا اٹمنس جو ہے ہماری جو مردانگی طاقت ہے وہ سٹرونگ ہو جائے مضبوط ہو جائے اور میں اپنی اہلیہ کو اچھی طریقے سے سنتشت کر سکوں کمفورٹیبل کر سکوں تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ یہ چاہیں کہ ہماری مردانگی طاقت سٹرونگ ہو مضبوط ہو تو آپ کو کوئی میڈیسین لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی ڈاکٹر کے پاک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طریقے پر عمل کریں جس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث شریف میں موجود ہے حالانکہ یہ حیاء کا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اپنی نو بیوی کے ساتھ تھے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں نو بیوی کے پاس تشریف لے گئے اب اس کے پیچھے کا راز کیا ہے جب ایک صحابی نے سنا تو وہ حیران ہو گئے تو دوسرے صحابی نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے اکیلے چالیس مرد کی طاقت اتا فرمائی ہے لیکن پھر اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی ہسٹوری کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ ان کی جو قوتِ با اور جو مردان کی طاقت تھی وہ بہت زیادہ سٹرونگ تھی اس کے پیچھے کا ریزن یہ تھا کہ وہ لوگ خجور استعمال کیا کرتے تھے اور خجور ایک ایسی گزہ ہے جس میں جو ہیں فائبر ہے ویٹامین ہے اور انسان کے جسم میں بڑی تیزی کے ساتھ خون بناتی ہے اور انسان کے جسم میں وائٹ بلد کا اضافہ کرتی ہے تو ابھی بھی آپ جب ملکِ عارب کا جب سفر کریں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دسترخان پر جواب بیٹھیں گے تو وہاں خجور جعور پائیں گے یہ کہ خجور کھانے سے انسان کا قوتِ با سٹرونگ ہوتا ہے انسان کے اندر وائٹ بلد کا اضافہ ہوتا ہے انسان کے اندر ویٹامین کا اضافہ ہوتا ہے اور خجور بہت ہی زیادہ باطنے میں نہیں کھانا ہے صرف اور صرف آپ اپنے اپنے زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ تین سے پانچ خجور صبح صبح آپ کو کھا لینا ہے تین سے پانچ خجور جو نوجوان ہر دن خجور کھائے گا تو کبھی اسے یہ شکایت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو سنتش نہیں کر سکا اور ان کی بیوی ان سے کمفورٹیبل نہیں ہو سکی اگر جو ہمارا اسلامی نوجوان بھائی پانچ خجور روزانہ کھاتا ہے تو جو ہے اس کے اندر قوت با کا اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے جب آپ صحابہ کی تاریخ کو پلٹ کر کر کے دیکھیں گے تو کئی کئی ایسے دن گزر گئے کہ ان کے گھر میں چولا نہیں جلا لیکن انہوں نے سہری اور افطار جو ہے خجور اور پانی سے کیا تو خجور میں بے انتہا ویٹامین ہے بے انتہا فائبر ہے اور خجور جو ہے انسان کو سٹرونگ کر دیتی ہے اور وائٹ بلک کا اضافہ کرتی ہے تو جس بھی ہمارے بھائی کو یہ شکایت ہے کہ اس کے اندر قوت مردانگی کی کمی ہے تو میں انہیں مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں حدیث شریف کی روشنی میں کہ وہ جو ہے تین سے پانچ خجور کا استعمال کریں انشاءاللہ تبارگوطالہ ان کے اندر قوت با وائٹ بلڈ اور قوت مردانگی میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ تبارگوطالہ اور بھی اس پر مزید ویڈیو آئیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو تمام دوستو احباب تک شیئر کریں اور اگر مزید ویڈیو اس ٹاپک پہ چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کریں انشاءاللہ اور بھی جو ہیں اس کے آپ کو بتائے جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ